اردو کی شیعری اصناف دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم قصیدے کے فن اور اس کے اجزائی ترکیبی کے سلسلے میں بات کریں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ سب کے لیے بہتی کار آمد اور مفید ثابت ہوگا قصیدے کا فن قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مغزق گارہ گودہ برین وغیرہ کے ہیں اسطلاح میں وہ تعریف بہت ہی اہم ہے جو حالی نے کی ہے حالی اپنی کتاب مقدمہ شعری میں کہتے ہیں زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرسیہ کہتے ہیں حیات کی عدبہ سے قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شیعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں لیکن ردیف کی بابندی ضروری نہیں ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ کی حید وہی ہے جو غزل کی ہے کیونکہ غزل قصیدے کے تشبیب سے نکلی ہے قصیدے کے ارزائی ترکیبی تشبیب، گریز، مدح یزم اور دعا یحسن طلب تشبیب جو اشعار قصیدے کی ابتداء میں تمہید کے دور پر لکھے جاتے ہیں اسے تشبیب کہتے ہیں تشبیب کے پہلے شیعر کو بھی مطلع کہتے ہیں گریز، تشبیب سے مدح یزم کی طرف آنے کے لیے شاید جو دو تین اشعار کہتا ہے اسے گریز کہتے ہیں کیونکہ شاید ان اشعار کے ذریعے تشبیب سے گریز کرتے ہوئے مدح یزم کی طرف آ رہا ہے اسی لیے ان دو تین اشعار کو گریز کا نام دیا گیا ہے مدح یزم اس حصے میں شاعر سامنے والے کی تعریف کرتا ہے یا پھر زم و توحیر اور ہجوب کرتا ہے اگر تعریف کرتا ہے تو مدح ورنہ زم و ہجوب کا لائے گا اسی طرح دعا یا حسن طلب اس حصے میں شاعر ممدوح کو دعا دیتے ہوئے اس سے انعام و اقرام کی امید بھی ظاہر کرتا ہے اسے مدعا یا عرض تلبی کہتے ہیں حیت کے اعتبار سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں خطابیہ اور تمہین دیا خطابیہ قصیدہ وہ ہے جس میں تشبیب نہ ہو بلکہ مدح یزم سے ہی قصیدے کی ابتداء کر دی جائے تمہین دیا وہ قصیدہ ہے جس میں تشبیب ہو اسی طرح مضمون و موضوع کی لحاظ سے بھی قصیدے کی چار قسمیں ہیں مدحیہ جس میں کسی کی تعلیم کی جائے حجویہ جس میں کسی کی مضمت وحجو بیان کی جائے یعنی اس کا مظافر آیا جائے واضیہ جس میں واضو نصیت کی باتی کی جائے بیانیہ جس میں شاعر حالات حاضرہ سماجی تحذیبی اور معاشرتی حالات کو بیان کریں اسے ہم شہر آشوک کے داری میں رکھ سکتے ہیں شکریہ جزاک اللہ